ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو سوہزت اللہ آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڑھے جوزے گفت کرو ختم کرنا ہے اسے زیادہ لفظہ بوران نہیں کرنا الحمدللہ سنگرہ محمد اللہ گزیستہ دائی مہینے گندر ڈیسمبر میں اس کی مسجد گندر یارہ دیچوں نے کفزہ برام کی تکمیر کی تھی حضرت مانوشتب آدم صاحب دامت برکار کو یوکی والوں نے ماشاءاللہ 20 نٹ دھیان کیا تھا اور تقریباً وہ بوران بھی کونے دین سے تین کریم کر چلا تھا زور کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ اسے خوبل کرنا سبھر جانے کے بعد اسلام نے زیادہ لڑھا تھا کہ ہمارے مدرس میں جو بھجوئے چکی ہے جن کا آخری جلسہ یہ جمعہ الاول کی آخری آخری گندر لکھ دیا جاوے تاکہ رجب کے مہینے میں بچے امتحان کی تیاری میں لگ جاوے تیشید انوان پر فوراً اس پرگرام تے کر لیا وہ جو مجمع بیٹھا ہے یہ وہی مجمع ہے جن کا رات دین مدرسے سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے عام جلسہ جو ہوتا ہے سالہ نا وہ تو رجب کے آخری میں یا شابان کے اول میں ہوتا ہے اس میں عام لوگوں کو پورے شہر کو دعوت دی جاتی ہے یہ صرف ہمارا کریم طبقہ ہے تو ان کے سامنے کچھ بات آوے کہ مدرسہ کیا ہے کیا کام کر رہا ہے کیا اس کی ترتیب ہے تو آپ لوگ مہنت کرنے والے ہیں رات دین مدرسے کی فکر کرنے والے ہیں رات کو دو دو بجے بریانی کے ڈیک لے کر را کے بچوں کھلاتے ہیں آپ کی بہت بڑی قربانیاں ہیں اللہ تبارکتہ اللہ آپ سب کی قربانی قبول فرما ہوئے بہترین بدعاتا فرما ہوئے اصل مقصد ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا شدبیر احمد بیلیم امیر کاوالے اس کے پہلے پرگرام میں ہمارے پاس تھے الحمدللہ ان کے جانے کی تاریخ قریب آ رہی تھی ہم نے سوچا کہ ان کی صدارت میں ایک انجمن کا پرگرام ہو جا ہوئے حضرت نے دعوت قبول کی ان کی بنیاد پر یہ آج کا جن ہمیں ملا اللہ تعالیٰ ان کو صیحت و آفیت تنظرستے اطاف فرما ہوئے ان کا بہت گہرہ تعلق ہے ادارے کے ساتھ بہت بڑے معاونین ہیں انہوں نے ایک پرچہ جو آخر میں لکھا تھا ان کے پڑھنے کے زمانے میں اور وہ پرچہ گیا حضرت مولانا احمد صاحب کے پاس چیک کرنے کے لئے تو اس میں حضرت نے ایک اشعال لکھا اس میں اشعال لکھا کہ شبیر احمد کیا دیکھا اچھا لڑکا ہے شبیر احمد گناہ والوں کی تقدیر گناہ والوں کی ہے تقدیر الحمدللہ حضرت مولانا ہم سب بھی ان سے بڑے خوش تھے الحمدللہ الحمدللہ پڑھنے کے زمانے سے ہی ان کا اول دوم اول دوم چلتا تھا کلاس کے اندر جدنے بھی طلبہ تھے الحمدللہ اللہ نے ان کو بہت سرادے دی ہے میں ساتھ سفر میں ساتھ میں رہتے ہیں تو الحمدلہ بہت فائدہ پہنچتا ہے ہم کے ان سے کتنی باتیں ہم نہیں جانتے ہیں وہ ان سے ہم کو جاننے کی بلتی ہیں کتنی عالم کی صحبت بہت بڑی صحبت ہوتی ہے اللہ ہم سب کو علماء کی صحبت نصیب فرماؤں گا اگر علماء کی صحبت نہیں ملے گی تو پھر گیروں کی نے پھر ایسے کی صحبت مل جاتی ہے کہ آدمی اس میں برباد ہو جاتا ہے تو ہم اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے دوستی علماء کے ساتھ رکھیں علماء کو اپنے ساتھ ملنے جننے کا تعلق بنا ہوئے ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھیں تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا میں حضرت کی دوبارہ شکردہ کرتا ہوں آپ نے موقع تا فرمایا ہمارے مہانہ یونوس صاحب حضرت مہانہ یونوس صاحب ابن کاری بندے لیں صاحب دامت برکات ہوں ان کا بھی الحمدللہ ہمارے مدد سے بہترین تعلق ہے جب بھی کوئی پغرام ہوتا ہے کئی جانا ہوتا ہے کوئی سفر ہوتا ہے الحمدللہ فوراں تیاری بتاتے ہیں حالانکہ اتنی عمر بھی ہے ان کا بھی دل کا دورہ ہے سب کو اسٹینڈ رکھیں اس کے باوجود ماشاءاللہ جب بھی پغرام ہوتا ہے فوراں تشریف لاتے ہیں میں حضرت بغور اللہ تعالیٰ آپ کا صحیحت آفقت تندرستہ اتا فرما رہے اللہ آپ سے جو سوانے جو آپ لکھتے ہیں ایسے ایسے لوگ کی سوانے لکھتے ہیں جنہیں کوئی جانتا بھی نہیں گاؤں گاؤں جا کے جہاں جہاں جا کے جونے پرانے آجوں سے مل کر ان کی تاریخ علاقے کتابیں لکھتے ہیں ان کی سوانے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ پیچھلے علماء کیا کیا کام کر کے گئے انہوں نے کیسی زندگی گجاری وہ سب آج کے نوجوانے کے سامنے آتا ہے تاکہ تاریخ علم کو اور آج کے عوام کو اس کو پڑھ کر ان کو بھی زندگی گجارنہ آسان ہو جا گئے اللہ ان کی ان تمام خدمات تو قبل فرما رہے ہیں حضرت مولانا عرصت میر صاحب دامت برکاتہم یہ ایک مدرسے کے بانی بھی ہے مدرسہ فیضہ سبحانے کے محتمیم بھی ہے بانی بھی ہے اور ساتھ ساتھ سورت جمعیت پرمک کے سورت جمعیت کے پرمک بھی ہے الحمدللہ حفظہ کچھ بھی کام ہو آپ کے مدرسے کے لائن کا یا کچھ بھی حکومت کی لائن کا آپ مجھے بتائیں آپ کے کام کو آگے بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی تمام عام خدمت تمام خدمت اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماوے جزاق عطا فرم بہترین بدل عطا فرماوے ہمارے مولانا یوسف مانگرولی صاحب یہ ہمارے محتمیم ہے قوسہ میں ایک مدرسہ ہے جو باپو نگر پورا ٹوٹ کے وہاں گیا تاتذہ پڑھاتے ہیں وہاں کے محتمیم ہیں ابھی حفظ اللہ ان کا بھی بڑا گہرا تعلق ہمارے مدرسے سے جب بھی کچھ کام ہوتا ہے جب بھی پرغرام ہوتا ہے کہیں آنا جانا ہوتا ہے اپنے بات کو فوراں قبول کرتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عافظ تنزدہ فرماوے اللہ ان سے خوب کام لے حضرت مولانا یاقوب دیگامی صاحب یہ دنباز میں ایک مدرسہ رحمانیہ کر کے ہیں ما شاء اللہ وہاں بھی ایک کس اسٹاف ہے پڑھانے والا ہزار سے تقریب بچے پڑھتے ہیں یہ بھی وہاں کے محتمیم ہیں ہمارے دعات میں تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بیدارے کو ترقیتہ فرماوے ہیں ان کی مسجد کا ایک آلستان کام چل رہا ہے کروڑوں کی مسجد بن رہی ہے اللہ ان کی مسجد کو آفرت کے ساتھ پاہ تکمیل تک پہنچاوے ہیں ہمارے اعجاز بھائی ناٹالی صاحب یہ سیکریٹر یہ جمعیت علماء کے ہیں الحمدللہ یہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں مہان عرصت صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا آنہ وارک فرماوے ہیں سگرام پورا میں ان کا ایک نام ہے دعوت و تبلیقن ان کا کام ہے اللہ تعالیٰ ان سے خوب کام لے رہا ہے اللہ ان کو مزید کام کی ترقیتہ فرماوے ہیں ان کے ساتھ ہی ہے حضرت مولانا فاروق پٹیل صاحب تا سوسائیٹی والے بقاتی بھی خدمت بھی کرتے ہیں اللہ ہمارا مدرسے سے بھی ان کا تعلق ہے جب بھی کچھ کام ہوتا ہے فورا تشریف لاتے ہیں اللہ ان کو بہترین جزا خطا فرماوے ہیں اسی طریقے سے ہمارے نوستاد پٹیل آرکیٹیک یہ بھی ہمارے ساتھ کام میں لگے رہتے ہیں نانپورا میں ان کی آفیس ہے کشمیر مسجد کے پاس اور باقی ہماری مسجد کی فری لیلہ تمام کام مدرسے کا ہو مسجد کا ہو فری لیلہ ڈیزائن پار کر کمپلیٹ کر کے ہم کو سب نقصہ اسٹل کی ڈیزائن سب کمپلیٹ کر کے دے دیں جن کی تقریبا ہجاروں سے کی ہوتی ہے لیکن ہم نے لیلہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آنے والے ان کے لڑکے فیضان کو جو حافظ قرآن ہے فیضان نامیز کا حافظ اسحاق اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو بھی حفظ قرآن سے مضبوط فرماوے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دین پر قائم رکھے مفتی عطا و رحمان صاحب جھاپا بجار الحمدللہ یہ ہمارے نشاہ سوسائٹی ایک مدرسہ چلتا ہے یہاں انوار کے اندر وہاں سے فارغ ہے اور مفتی بھی بنے ہیں الحمدللہ ان کا مفتی بننا حیدر آباد کے اندر نہیں عالی من ہے مفتی کون تھے بھائی مفتی عطا و رحمان مولانا مہین صاحب وہ ہے اللہ تعالیٰ ان تمام دونوں بھائیوں کی اللہ تعالیٰ کی خدمت قبول فرماوے ان کے ساتھ ان کے چچا آئے ہیں ہمارے خاص دوست اللہ رخوا بھائی قریشی اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ساتھ میں لے کر آئے بھتی جو کو اللہ آپ کا مبارک فرمایا و ماشاءاللہ رات دن ان کا ہمارا مسئل تعلق رہتا ہے اللہ رخوا بھائی کا میں ان کو آگے بولایا نہ کہ میں آگے نہیں آئے میں یہی بیٹھوں گا اللہ تعالیٰ ان کو صحت ہمارے معزز مہمان جناب ارشد ملک صاحب لنڈن والے الحمدللہ صبح میں ان کا فون آیا میں نے کہا حضرت آج ہماری مجدی سے لنڈن سے بھی آئے اور کچھ دن پہلے ان کے بھائی کا بھی انتقال ہوا صورت کے اندر کیا نام تھا ان کا محمد اکبر مجھے پتا چلا تو میں یہاں سے ہمارے سکندر ماما کی وائف کا انتقال ہوا شریفہ چاچی کا فوراں ان کو یہاں دفنا کے پھر میں ان کے جنازے میں وہاں پہنچا حسن جی ٹکرا اللہ تعالیٰ ان کے مرہوم بھائی کی مغفرت فرماوے درجات بلند کرے قبر نو سے بڑھیں ہمارے دعوت پر تشریف لے یہ بھی ایک مدرسہ چلاتے ہیں مالے گاؤں کے اندر ان کا ایک مدرسہ چلتا ہے لڑکیوں کہنا ہے لڑکیوں کہنا ہے کتنی بچیاں پڑھتی ہیں پچھتر سے سو کے قریب بچیاں ماشاءاللہ تعلیم لے دی بڑی لڑکیاں نہ سب بڑی لڑکیاں تعلیم لیتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمت میں جب بھی لندن جاتا ہوں ماشاءاللہ ان کی تو وہ اسی کار ہے جس کو بلیک کار بولتے جو کراہ پر چلتی ہے الحمدللہ اس میں لے کر کہیں بھی جانا ہوتا ہے فارم کرتے ہیں مجھے جہاں بھی جانا ہے رہ جاتے ہیں حتیٰ کہ ائرپورٹ ٹک بھی چھوڑنے لینا آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات قبول فرماوے جزاقہ اطاف فرماوے اسلام بھی اقصہ آمباری کالی پول اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت قبول فرماوے رمضان کے مہینوں میں گرمی و گندر آمباری کالی پول کا پورا علاقہ کا حمدللہ دورہ کر کے کافی رقم چندہ کر کے پہنچا دیں ان کے ساتھ ان کے دوست بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی خدمات قبول فرماوے اللہ جزاق خیر دے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مولانا اقبال ٹنکاریو صاحب جن کا الحمدللہ ان کا سروع سے اس مدرسے سے بہت گیرا تعلق اور رات دن اس مدرسے کی فکر میں سفر میں ہوتا ہوں تو ہم یہاں مدرسے آکے بیٹھتے ہیں عبدالغفور سفر میں ہے تو مدرسے میں جاؤں کوئی کیا ضرورت کیا نہیں رمج میں ہے ابھی میں عمرہ کے سفر میں گیا تھا تو بھی روزان عبداللہ مدرسے میں آکے چکر لگا کے بیٹھ کے جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات قبول فرماوے بہترین بددہ عطا فرماوے اسی طریقے سے ابو بھائی موبائل والے چوک بجار میں ورلڈ ٹیلی کوم ان کی موبائل کی دکان ہے الحمدللہ ان کا بھی بہت گیرا تعلق اس مدرسے سے اللہ تعالیٰ یہ بھی تشریف لائے ہمارے مدرسے کے اندر اور ان کا کہا بھی میں آتے آتے کچھ میں پھول لے کر آ رہا میں کہا پھول کیا کریں گے ہار کو کہ جو بچے حافظ تو میں پینانا چاہتا ہوں میں کہا بہت اچھا آپ ان کا پھول سے استقبال کہجاز کریں گے بچوں کا بھی دل خوض ہے کہ ہم نے آج تو ہم نے ابھی سعادی پر دکھا پیجبتوں پہنیں گے لیکن حمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو ابھی ان کو ہار پینائے گا انشاءاللہ ان کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ہار پینے گی حفظ مکمل کرنے کے بعد ابھی نہیں حفظ پورا ہو جائے ان کا پھر بعد میں ان کو ہار سے نوازیں گے دن کے ساتھ ان کے دوستہ ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب ٹشٹی بکری والا مسجد چوک بجار الحمدللہ یہ بھی تشریف لائے زہیری کے اندر تھنڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھارت فرمائے خبول فرمائے اس کے علاوہ ہمارے جو بچے حافظ ہوتے ہیں ان کے کچھ والی حضرات بھی تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کا خبول فرمائے ایک مولانا راجستان سے تشریف لائے حضرت کہاں سا ہے راجستان بھار میں بھار میں سے مدرسے کے مہتر میں ذمہ دار ہے علمدللہ اثر کو آیتے میں ہمارا جلسہ ہے انہوں نے ہی قیام کر لیا اللہ ان کے مدرسے کہ جو جہادت ضرور جاتے اللہ پردے خزانے کے اپسے پوری فرماوے بس اب زیادہ یہ تو ایک حدیث پاک میں ملن یشکوری ناس دم یشکوری اللہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کا شکدہ نہیں کرتا وہ اپنے خالق اور مالک کا بھی شکدہ نہیں کر سکتا خصوصا پال کے تمام ہمارے بستی کے یہ تمام نوجوان اور بزرگ ان تمام کا شکدہ کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اپنے وقت و قیمتیں نکال کر عشاء کے بعد اعلان ہوا آپ کو دعوت پہنچی آپ تشریف لائے اور آپ نے بھی تشریف شرکت فرمائی میں تمام پال والے حضرات کا بھی بہت شکر و جات ممنون ہوں اور خاص کر کے ہمارے عبدالحمید بھائی ملک صاحب کا یہ ہمارے بھائی جان کے نام سے مصہور ہیں جب بھی پغرام ہوتا ہے یہ مائی کی پوری ذمہ داری سروع سے چیک کر کے کمپلیٹ کرتے ہیں جمعہ کا پغرام ہو یا مسجد میں کوئی بھی پغرام ہو الحمدللہ اللہ ان کی خدمت خبول فرماوے اللہ تعالی ان کو صحیحت و عافیت تندرستہ فرماوے اللہ اسے خوب دین کا جو مسجد کی خدمت کر رہے ہیں مدرسی خدمت کر رہے ہیں اللہ تک کی تمام خدمت کو خبول فرماوے اس کے ساتھ ساتھ بینے تمام اساتیزہ مدرسے کے اور خاص کر کے موانا کاری عرصت صاحب یہ جو انجومن چلتی ہے جمعیرات کے دن پونا گھنٹا یہ اس کی پوری تیاری کیا کرنا کیا دینا کہ کاری عرصت صاحب تیہ کرتے ہیں اور اس کے بعد بچے تیاری کر کے سناتے ہیں اساتیزہ محنت کا کہ تیار کرتے ہیں میں ان تمام کا بھی ان کا انکہ ستمند صاحب رفق کا اساتیزہ کا بھی بہت مشکر ہوں کام کرتا ہے جو دین سے بہت کوسو دل کورا جو ان کے کانتے کو دین کی بات نہیں جاتی لیکن جیسے امام صاحب سلام پھر آتے ہیں یہ کھڑوک ایک مسلم دعا ہے ایک حدیث ہے ایک قرآن پاک کی آتے اس کا ترجمہ ہے یہ بیان کرتے تو وہ عوام جو یہاں آتے ہیں جو کام دندے پر جانے والے جو زہر اثر مغرب یہاں پڑھتے ہیں وہ ان کی باتیں سن کر بہت اثر لے کر جاتے ہیں الحمدلللہ ایک بہت بڑا فائدہ ان لوگوں کے ذریع ہوتا ہے اللہ تمام اساتح خدمت کو خبول فرماویں آپ لوگ نے اپنے جیبوں میں سے پیسے نکال کے دیئے آگے میں نے کہا تھا واللہ کل قیامت میں سب سے پہلے آپ کا یہ پیسہ تولا جائے گا جو آپ نے علمہ کے پیچھے خرج کیا تو نے کچھ حافظ تو نہیں بنایا تیرے بیٹے کو دادہ کا پوتے کو ایک حافظ نہیں بنایا لیکن تیرے ایک حفظہ کی پڑھنے کندے تیرے اس کی حمد افضائی کی اس نے اپنے مال کو لگایا اس تیرے لگنے پر اللہ تعالیٰ توجہ وہ حفاظ اللہ تعالیٰ حفاظ کے زمرے میں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اللہ شفارس کریں گے اور توجہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جندت میں داخل کریں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے حفاظ ہو کہ اللہ آگے بھی ہمیں ان کی حمد افضائی کرنے کی توفیق عطا فرما اور کچھ کہنا اور جو بھی کسی کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں سب نام تو نہیں دے سکتے وقت تو بہت کم رہتا ہے اس لئے جتنا نام ہو سکے اتنا نام لیے ہیں باقی تمام اسٹاف کا تمام خادمین کا مہینو آسلین کا فیر میں مندل مشکور ہوں عشقال اللہ اس کے بعد انساء اللہ کھانے کی دعوت بھی آپ سب کو اس پرگرام کے بعد کھانا کھا کے جانا ہے مرشا اللہ مرشا اللہ